والصلاة والسلام على السید الانبیاء المرسلین اما بعد وقت قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلما قمال امتقن تعالیٰ صدق اللہ العظيم وصدق رسولہن نبی کریم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت میں فلمیں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان براکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ خوبصورت میں فل جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو پڑھانے کی نیت سے یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اس مجلس کے تفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات کو سمجھنے کی اور اپنا عقیدہ اور عقیدت ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر اعتبار سے بے نذیر و بے مثال بلایا ہے ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کو قسرت عطا فرمائی لَوَ اللَّهَ نَا فَرْمَا اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَتْ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم میں قسرت یہ نہیں فرمایا کہ اختیار میں قسرت یہ نہیں فرمایا کہ حسن و جمال میں قسرت یہ نہیں فرمایا صرف کہ امت میں قسرت یا صرف اولاد میں قسرت یا صرف کسی سپیسیفک چیز میں قسرت کہاں یہاں جب مطلقہ نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر صفت میں قسرت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شان میں قسرت رکھتے ہیں ہر صفت میں قسرت رکھتے ہیں یعنی ہر اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف ایک چیز کے متعلق نہیں بلکہ غیر قصیر عطا فرمایا ہر اعتبار سے فرمایا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْثَر اور فرمایا ہم نے حبیب کو اتنی قسرتیں دے دی جس طرف سے میرے حبیب کو آ کے دیکھنا ہے جس زعویہ سے میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھنا ہے جس اعتبار سے میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھنا ہے جس صفت میں میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھنا ہے آئے کھلے دل سے دیکھیں اس کو اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْثَر کے عملی تفسیر نظر آئے گی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمای ہے ایسی شان عطا فرمای ہے کہا نا عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا عقل روح العمی دنگ حیران ہے عظمتِ مصطفیٰ کی ملے حد کسے یہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے قصرت عطا فرمای وہی رسول اللہ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی شانوں میں سے شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اس کائنات میں اللہ کی ساری خلقت میں خدا کی ساری خدائی میں اگر سب سے زیادہ کچھ صاحبِ علم شخصیت ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس ہے صرف احکامِ شریعت میں ہی نہیں صرف دین میں ہی نہیں شریعت تو مالک وہ ہیں شریعت تو بننے ہیں نام ان کی عداؤں کا ہے شریعت میں ہی نہیں شریعت تو ان کی ہے انہوں نے جو کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے صرف علومِ دین میں نہیں جو انہوں نے فرمانا ہے وہی دین ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ساری خدائی میں ہر شیئے کے متعلق اللہ کی ساری خلقت میں جتنے علوم ہیں جتنے علم ہیں جتنی اشیاء ہیں چاہے خشک ہیں چاہے تر ہیں زمین پہ ہیں آسمان پہ ہیں اس عالم میں ہیں یا ستر اٹھارہ ہزار کہا موقعین نے اٹھارہ ہزار عالمین ہیں یا جتنے بھی ہیں زیادہ ہیں کم ہیں خدا کی خدائی میں جہاں ایک ذرہ بھی کہیں اگزسٹ کرتا ہے خدا کی ساری خدائی میں جو کچھ اگزسٹ کرتا ہے ہر شیئے کا سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے ہر اعتبار سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں اس کائنات کے سب سے زیادہ علم ذات میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مجھے سمجھ نہیں رکھتی اس بات کی سمجھ نہیں رکھتی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جاننا چاہتے ہیں تو اتنے چھوٹے سے ترازوں میں تولتے ہیں کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے علم غیب تو رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا یہ اتنا طویل باب ہے کہ اتنی طویل اس پر بات ہو سکتی ہے صرف صحابہ کے علم غیب کے اوپر صرف صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دست کو حضور علیہ السلام کے علم کو تو اتنی سی بات میں تولنا کہ کیا حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا اہل سنہ و جماعت الحمدللہ عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں اور علی لعلان عقیدہ توحید کو جس طرح ہمارے اقابر نے بیان کیا تم تو سوچ بھی نہیں سکتے اقبر کے جبدین تھا جو جانگیر کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اگر کسی نے توحید کا نعرہ لگایا تھا تو وہ ہمارا شیخ حضرت مجد ندل پیسانی شیخ احمد سرندی پارو کی تھا اور پھر صرف وہاں ہی نہیں بلکہ اس پورے ریجن میں بڑے صغیر میں اگر اس حضور علیہ السلام کا ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اسلام کا پیغام توحید اور رسالت کا پیغام لے کے آئے تو ہمارے اقابر اولیاء اللہ لے کے آئے ہمارے اہل سنت کے اقابر ہیں جنہوں نے پتوں کا پوجنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رستہ دکھایا اور لاکھوں کروڑوں جبینوں کا جو ہے وہ ایک ایک شخصیت کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ اللہ کو سجزہ کر رہے ہیں اللہ اکبر تو یاد رکھیے گا ہم اہل سنت و ادامات قائبی ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو عقیدہ توحید کے خلاف ہو یہ کیسے بات کرتے ہو جب حضور علیہ السلام کے علم میں غیب کیا ہم بات کرتے ہیں بھئی یہ شرک کر رہے ہیں کس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا علم بلکل اللہ کے علم کے برابر ہے کس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا علم بلکل اللہ کے علم جیسا ہے آپ کسی بھی سننی سے پوچھو کیا حضور علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے وہ جواب دے گا کہ اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے کوئی پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلکل اللہ کے علم جیسا ہے تو ہم جواب دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام سارے کے سارے علم میں اللہ کے محتاج ہیں اللہ کو علم کسی نے سکھایا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا علم اللہ نے سکھایا ہے تو ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے ہاں لیکن ہم یہ کہیں گے اور ثابت کریں گے اور بار بار کہیں گے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کی ساری خدائی میں سب سے زیادہ اگر کسی کو علم ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے جو ہو گیا اس کا بھی جو ہونا ہے اس کا بھی اگر سارے کا سارا علم ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ خدا کی ساری خدائی میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کا علم مصطفیٰ دانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہو ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حضور اپنے روزہ اکدس میں ہے لیکن گزرے زمانے بھی حضور کا سامنے ہیں آنے والے زمانے بھی حضور کا سامنے ہیں پیدان محشر بھی حضور کا سامنے ہیں محشر کے بعد کا نقشہ بھی حضور کا سامنے ہیں تحت السرا بھی حضور کا سامنے ہیں صدرات المنتحہ بھی حضور کا سامنے ہیں مقا بھی حضور کا سامنے ہیں اور لا مقا بھی حضور کا سامنے ہیں نعر رسال نعر رسال عجیب بات کرتے ہوں رضی نبی کو علمِ غیب ہے یا نہیں ہے میں نے کہا تم کوئیں کے مینڈک یہیں پسے رہنا ہم تو علمِ غیب بیان کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے تم یہیں پسے رہنا علمِ غیب نہیں ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ تمہارے علم کا سورس کیا ہے آہ مدرسہ میں نے کہا ابو کے علم کا سورس کیا تھا کہا کالج میں نے کہا امی کے علم کا سورس کیا ہے کہا یونیورسٹی میں نے کہا فائدہ ایک کبھی نہیں ہوا تمہیں لیکن پھر بھی یہ بتاؤ ان سارے کے سارے علوم کا سورس کیا ہے کہا کالیج مدرسہ یونیورسٹی میں نے کہا ان کا تعلق عالم دنیا کے ساتھ ہے یا عالم غیب کے ساتھ ہے کہا عالم دنیا کے ساتھ میں نے کہا بتاؤ نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے کہا نبی کے علم کا سورس وہی ہوتا ہے میں نے کہا بتاؤ وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے ہے کہا وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے میں نے کہا بتاؤ علم نبوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور نبی کے سارے کے سارے علم کا سورس کیا ہے کہاں نبی کے علم کا سورس وہی سے ہے وہی ہے بچوں کو ذرا بٹھا لیجئے میں نے کہا نبی کے علم کا سورس کیا ہے کہاں نبی کے علم کا سورس وہی ہے میں نے کہا بتاؤ وہی کا تعلق کس سے ہے کہاں وہی کا تعلق تو عالم غیب سے ہے میں نے کہا خود بتاؤ جس کا سارا علم کا سورس وہی ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے پھر کہو کہ علم غیب نہیں ہے آپ کے لزدیک علم غیب کیا ہے کہاں سے آ رہے ہو کون سے بجاب پر ٹکرے مار مار کیا رہے ہو کہ عقل کے یتیم ہو گئے ہو جب وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے اور نبی کے علم کا سورس وہی ہے تو پتا چلا کہ نبی کے علم کا تو آغا سی علم غیب سے ہوتا ہے علم غیب سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم بتا فرمایا یہی وضع ہے کہ میرے امام امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کر ترجمہ قرآن پڑھو کنزل امان پڑھو تو تمہیں نبی کا ترجمہ خالی نبی لکھا نہیں آئے گا اس کی وضع کوئی نہ کرے کیونکہ شاید وہ اپنا عقیدہ بیانی نہ کر سکے اگر ترجمہ کر دے احمد رضا پورا جب لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہیں تو آلہ حضرت لکھتے ہیں اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی اے غیب کی خبر دینے والے اس کی وجہ کیا ہے نبی صرف خبر دینے والے کو تو نہیں کہتے ابھی میں یہ اٹھاؤں اس میں گوگل کھولوں جس چیز کو لکھوں گا دنیا جہان کی خبر مجھے ابھی یہاں بیٹھے مل جائے گی نبی سے کوئی موسم کا حال پوچھتا ہے اس وقت دنیا کے کسی کونے کے موسم اگر میں نکالنا چاہو وہاں اس وقت کیا درجہ حرارت ہے ایک لمحے میں میرے سامنے یہ لے کے آ سکتا ہے اس وقت اگر میں دنیا کے کسی چیز کے بارے میں جو مادی وسائل میں واضح ہوتی ہے ان میں کسی چیز کی خبر رکھوں تو اس وقت اس لمحے کی خبر مجھے گوگل پر ایک منٹ میں مل جائے گی لیکن نبی تو میرے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آنا رسول اللہ علیہ السلام ختم نبوت ہے ختم نبوت کا تاج میرے نبی علیہ السلام کے سر پر سجا ہے تو بھائی جہاں حواس سے خمسہ جواب دے جاتے ہیں جہاں زبان کہتی ہے چکا نہیں ناک کہتی ہے سنگا نہیں آگ کہتے ہیں چھوہ نہیں آگ کہتی ہے دیکھا نہیں عقل سے ماورا ہو جاتی ہے جہاں حواس سے خمسہ جواب دے جاتے ہیں وہاں انسانی عقل رک جاتی ہے کسی بھی چیز کا نام لیتے ہو تو حواس سے خمسہ سے دہن سوال کرتا ہے نا آگ کہتی ہے دیکھا یا نہیں دیکھا ناک کہتی ہے سنگا یا نہیں سوکا زبان کہتی ہے چکا یا نہیں چکا ہاتھ بتاتے ہیں چھوہ یا نہیں چھوہ جہاں ہوا سے خمسا جواب دے جاتے ہیں جہاں انسان کی اکل جا نہیں پاتی جہاں انسان کی آنکھ دے نہیں پاتی اس سے آکے جو غیب ہوتا ہے نا جو کسی آر پہ آیا نہیں ہوتا اسی غیب کی خبر دینے والے کو تو نبی کہا جاتا نارِ رسالت تاج دارِ خط میں نبوہ اس طرح پھیکنے والا بالکل نہیں کرتے اللہ اکبر یہ محفل کا جو ماحول ہے وہ اس سے خراب ہوتا ہے یہ ناتخانوں کو بھی اعلان کرنا چاہیے بیسے لیکن نبی کریں تو خیر ہے اللہ اکبر غور سے میری بات کو سن لیجئے یہ کوئی لازم نہیں ہے اس پہ نہ گبرانہ قیئے بھی لازم ہو جائے گا یہ لازم نہیں ہے اللہ اکبر بڑے غور سے میری بات سنیے گا بس عقیدہ پکا ہو عقیدہ علی حضرت و علیہ ہو سمجھا رہی ہے اللہ اکبر بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے وہ علم تا فرمایا کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہے بے نظیر و بے مثال علم ہے میرے نبی علیہ وآلہ وسلم کے علم کا آغاز اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے اللہ نے سب سے زیادہ جو پہانہ کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جہاں ہمارے بہاں پڑھا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے جہاں ہر اعتبار سے رتبہ حضور علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند عطا فرمایا خلقت میں اسی طرح علم بھی میرے مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بے مثال ہے سب سے بے مثال علم ہے میرے مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کسی نے عالی حضرت سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے عالی حضرت نے ایک رسالہ لکھا مطاق میں بیٹھ کے علم غیب کے ثبوت پر رسالہ لکھا انوانیتさہ ما قانا وما یکون جو ہو گیا وہ بھی جو ہونا ہے وہ بھی سارے کا سارا علم اللہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتا فرمایا ایک ہی نقابل تردید تھا دوسرا لکھ دیا دوسرا بھی نقابل تردید تھا تیسرا لکھ دیا کہا کہ تم کہتے ہو حضور علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں جلوا کر ہو کر لاہور کو دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں تم کہتے ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام مدیرہ شریف میں ہو کر انگلینڈ یا امریکہ یا افریقہ یا دنیا کے کسی کونے کے محقام سے پکارنے والے غلام کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں کہا یہ کیا بات کر رہے ہو سنِ ارش پر ہتاب کی گوزیں دلِ پرش پر ہے آپ کی نظر یہ فاصلہ بھی کوئی فاصلہ ہے ملکوتو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو آہ پہ آیا نہیں ملکوتو ملک میں کوئی شہ سنن میرے مستقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ آیات بھی مبسرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہیں یہ جو آیات ہے الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو قرآن کو صرف ایک شخصیت کے لئے کر رہے ہو کیا قرآن ہمارے لئے نہیں ہے اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا اور میں نے کہا بھائی جان اس میں سمجھنا مشکل ہے کوئی جو مبسرین نے کہا اس بات کو سمجھنا کیا مشکل ہے اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا حضور نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تابعین کو سکھایا چلتے 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 آج تک آپ کے استاد نے آپ کو سکھایا اور ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا لیکن اللہ نے جس کو برائے راست قرآن سکھایا الرحمن علم القرآن اللہ نے جس کو اس برائے راست قرآن سکھایا وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے الرحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا علمہ البیان پھر اللہ تعالی نے رسول خلق الانسان علمہ البیان یہاں مقصرین نے کہا خلق الانسان میں انسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور علمہ البیان سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان سکھایا یہاں محدث ابن جوزی نے بھی کہا امام خازن بھی کہتے ہیں علاو دن بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں اور امام کرتبی نے بھی کہا کہ یہاں علاق الانسان میں انسان سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور علمہ البیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو ہر چیز کا بازے بیان سکھایا ہے میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے مجھے ایک ایک بات پہ آپ کی توجہ درکار ہوگی نہ میں نے زیادہ شعر سکھ سنانے ہیں آپ کو نہ آپ کو زیادہ ہاتھ اٹھانے کو یا دات دینے کو کہنا ہے مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارا عقیدہ سن سکے عقیدہ سیکھ سکے اگر یہ عقیدہ ہے تو اس کو مضبوط کر سکیں اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم نے گالیاں دے لے کہ بھیجنا نہیں ہے یہاں سے ہم نے یہاں سے لڑائی جھگڑے گالیاں دے کہ آپ کو نہیں بھیجنا یہاں بیٹھے ہو یا دنیا میں کہیں سن رہے ہو ہمارا عقیدہ سنو کہ ہمارا عقیدہ کہاں سے آیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے الحمدللہ ہم نے عشق نام پہ کوئی نیا بزار گرم نہیں کیا ہم نے کوئی دھندے نہیں کیا عشق نام پر ہمارے عقابر نے کوئی عقیدہ اجاد نہیں کیے بلکہ ہمارے عقابر کے وہی عقیدے ہیں جو اللہ کے قرآن سے اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے آئے ہیں میں نے مختصر گفتگو کرنی ہے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی یہاں پر کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بیان سے کھایا اللہ اکبر علامہ علاو دن بغدادی خازن میں کہتے ہیں یہاں قلق انسان سے مراد انسان سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور علامہ البیان سے مراد یہ ہے علاو دن بغدادی خازن میں کہہ رہے ہیں کہ ما کانا وما یکول کی تمام خبریں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں اولین و آخرین کی تمام خبریں قیامت تک قیامت کی اور قیامت کے بعد کی بھی تمام خبریں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں اور علامہ اللہ و دن بغدادی کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں علوم جو حضور نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے بعض حضور نے بیان فرمائے ہیں آج حضور علیہ السلام کے علم کی کیسے دھوم ہے عالم میں علم غیب دیکھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا علم شریعت دیکھو علم دین دیکھو تو سارا حضور کی زمان سے آ رہا ہے پھر آج پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کے اوپر میڈیکل کے بارے میں جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا میڈیکل سائنس حیران ہے کہ آج اتنی ٹیکنالوجی کے بعد ہم جہاں پہنچ رہے ہیں جن چیزوں کا ہمیں پتا چل رہا ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب کے سہراؤں میں چلوا کر ہو کہ میرے نبی علیہ السلام وہ سب کچھ پہلے بتا چکے ہیں میڈیکل سائنس حیران ہے جدید سائنس حیران ہے کہ جو چیزیں ہم آج جان پا رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا انہوں نے بنا آج میں میرے تفصیل سے خطاب موجود ہے آج جو ہے وہ تو لوگ یونیورسٹیز میں لنکن یونیورسٹی لنڈن میں آج بھی لکھا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین کانوندان کا نسم گرامی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس دنیا میں سب سے کامیاب ترین کانوندان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص ہے یہ اس طرح پھینکنے سے محبل کا محول خراب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتہ سے پھر آج دنیا مان رہی ہے کہ اس دنیا کے سب سے بہترین بہترین سفاہ سالار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر دنیا مان رہی ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین ریاست کا قیام کرنے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر دنیا مان رہی ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان مائیکل ہارٹ نگر دی ہنڈرڈ لکھی ہنڈرڈ لوگوں کے سو لوگوں کے نام اکٹھے کیے دنیا کے کامیاب ترین اللہ اکبر دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کے نام جمع کرنا شروع کیے سو لوگوں کے نام اکٹھے کیے پوری دنیا کی انیورسٹریز کی ریسرچ لوگوں کے ساتھ ملایا اور بڑے بڑے اداروں کے ریسرچرز کی مدد دی اور دنیا کے کامیاب مشہور سو بندوں کے نام اکٹھے کیے اور دی ہنڈڈ کتاب لکھی پھر سو کہا کہ یہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ جن کا نام ہے پھر سو میں سے کھنگالتاوہ دس پہ آیا پھر دس میں سے کھنگالتاوہ پانچ پہ آیا ابھی مسلمان نہیں ہے پانچ میں سے کھنگالتاوہ ایک پہ آیا اور مائیکل ہارٹ یہ کہنے پر مجمور ہوا کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان کا نام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا بھر کے ریسرچرز کی ریسرچ کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہے اتنا علم ہے میرے مصطبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج تک دنیا میرے مصطبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کو سمجھ نہیں پائی آج تک دنیا نئے سے نئے باتیں کھن رہی ہیں جدید محققین جدید ریسرچ تب سائنس لے کے آتی ہے جدید محققین اس کو ریلیٹ کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ آج جتنی ریسرچ کے بعد جب دنیا اس ریسرچ پہ پہنچ رہی ہے اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے سانے چودہ سو سال پہلے مصطبی علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ کیسے بتا چکے ہیں اسی طرح دنیا آگے چلتی رہے گی دنیا جو ریسرچ کرے گی دنیا جتنی رفتار سے بھی آگے لکھل جائے گی پھر جب میرے مصطبی علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ہمارا محققین اس کو ریلیٹ کر کے بتائے گے دنیا تو اپنی تحقیق کے قلم رکھ کے کہنا پڑے گا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی یا محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے یا بیٹی کیسے ہوتی ہے کہاں مرد کے خلیے میں کلورسوم ہوتے ہیں اگر عورت کے زیادہ ہوں تو بیٹا ہو جاتا ہے مرد کے زیادہ ہوں تو بیٹا ہو جاتا ہے عورت کے زیادہ ہوں تو بیٹی ہو جاتی ہے حضرت ابباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا میں طبیبوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا دوکٹر سے مشورہ کر کے بتاؤں گا یا وہی کا انتظار کرتا ہوں پھر بتاؤں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مرد کا پانی غالب ہو تو بیٹا ہوتا ہے عورت کا پانی غالب آ جائے تو بیٹی ہوتی ہے اٹھارہ سو چھپل میں سائنس یہ بیان کر رہی ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے نبی سب کچھ بیان کر چکے ہیں ابھی بالکل ماضی قریب میں سائنس نے کہا کہ اگر کتے کے موں میں ایسے جراسیم ہوتے ہیں کہ اگر وہ پانی میں اگر برطن میں موں مار جائے تو اس میں ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو کسی پانی سے ساب نہیں ہو سکتے مٹی میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر مٹی کو وہاں لگایا جائے جہاں کتے کا تھوک لگ جاتا ہے تو وہ جراسیم مر جاتا ہے آج سائنس یہ بتا کر رہی ہے میرے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہا کہ اگر یہ جانور کسی پانی میں موں بار جائے تو وہاں مٹی سے اس کو ساتھ کیا جائے اس میں نے ویسے مثال کی اس پر میرے تفصیل سے گھنٹوں کے خطاب موجود ہیں اور محققین کی کئی جلدوں پر کتابیں آ چکی ہیں اس پر کہ سائنس آج اتنی رفتار کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے میرے نبی ساڑھے چوتہ سو سال پہلے اصحاب صبح پہ بیٹھ کبل صحابہ کو وہ سب کچھ بڑھا بھی سکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے صرف حقام شریعت ہی نہیں سکھائے میرے نبی نے بورڈنگ سکول جو قائم کیا سب سے پہلا سب سے پہلا بورڈنگ سکول جو میرے نبی نے قائم کیا جسے صبح جہا جاتا تھا اصحاب صبح کا چبوتر آج بھی اس کے مثال ہے وہاں سے بیٹھنے والوں نے صرف مسجد نہیں سببالی صرف ممبر نہیں سببالا وہی سے بیٹھنے اترنے والا کوئی گورنر بنا وہی سے گریجویٹ ہونے والا کوئی پادشاہ بنا وہی سے گریجویٹ ہونے والا کوئی ریسرچر بنا وہی سے گریجویٹ ہونے والا کوئی طبیب بنا وہی سے گریجویٹ ہونے والا کوئی صفحہ سالار بنا اور نقشہ ایسے بدلا کہ محلت ایسی کی آج ساڑھے چودہ سو سال بعد چھپن ریاستہ اسلامی قائم ہے تو یہ سباہ پہ بیٹھے ہوئے ہلکریجویٹ ہونے والے صاحبہ کی وجہ سے قائم ہے میرے نبی علیہ السلام بے مثال ہے اتنا علم ہے میرے نبی علیہ السلام کا یہ تو میں نے جھلک بیان کی ہے جھلک بیان کی ہے اتنا علم میرے نبی علیہ السلام کا لیکن اللہ ادین بغدادی کہتے ہیں حضور نے تو ابھی جتنا علم ہے اس میں سے بتائیے ہی تھوڑا سا ہے یہ جتنا حضور کا علم ہے حضور نے اپنا سب کچھ نہیں بیان کر دیا حضور علیہ السلام نے باز علوم بیان کی ہے باقی علم کا سمندر مصطفیٰ کی ذات اللہ اکبر وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے وہ سمندر ہے رسول اللہ علیہ السلام علم کا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اچھا بڑے غور سے آپ نے میری بات کو سننا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھا سکے بڑی بھرپور توجہ مجھے اپنی بات پر آپ کی چاہیے ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر علم اطاف فرمایا اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے مجھے بھرپور توجہ چاہیے آپ کی میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے صبح رائے ونڈ میں بھی عظیم الشان مشتماع ہے وہ میرے مد نظر ہے مجھے بھرپور توجہ چاہیے تھا کہ چند لمحات میں میں اپنی بات آپ تک کون چاہ سکا رسول اللہ علیہ السلام کی شان سننے سے پہلے ذرا سن لو ایک بار قرآن بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نوال میں کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی غیب ایسا نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر نہ ہو جو قرآن میں مذکور نہ ہو زمین و آسمان کا ہر غیب اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام پر جو قرآن نازل فرمائی اس کے مطالق اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے یہاں پر مبصرین نے کہا اس سے مراد ما قانا بما یقون بھی ہے اور زمین و آسمان کے ہر مقفی علم کا بھی ذکر ہے کہ تمام مقفی علوم تمام واضح علوم تمام ظاہری و باطنی علوم اور غیب اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیئے پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي خِطَابِ مُبِينَ کہ ہم نے ہر خوشک چیز کا اور ہر تر چیز کا علم قرآن میں جمع کر دیا ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یا سالٹ پوم میں ہیں یا لیگ پٹ پوم میں ہیں یہ قرآن کی فصاحت ہے کہا کہ ہر خوشک اور تر کا علم تو دنیا کی ہر چیز میں یا خوشکی کا حکم آئے گا یا طریقہ حکم آئے گا تو کہا کہ ہر خوشک اور تر چیز کا علم سے مراد یہ ہے ممصرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے اللہ قریب نے ارشاد پرمایا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا علم قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ برماتا ہے میرے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہم نے قتاب نازل پرمایے تبیان اللکل شہین اس میں ہر چیز کا بازے بیان موجود ہے اب جب قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر خشک اور تر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے اب جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا علم قرآن میں موجود ہے اب جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی غیب ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہے اب جب قرآن خود میں دعویٰ کر رہا ہے کہ ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں موجود ہے اب بتاؤ الرحمن علم القرآن اے میرے حبیب علیہ السلام اسلام وہ رحمان ہے جس نے آپ کو قرآن سکھایا اب جب اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن سکھایا تو کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے کچھ کچھ سکھا دیا جب فرمایا کہ ہر غیب قرآن میں ہے ہر خوشکتر قائم قرآن میں ہے تمام علوم کا مظہر قرآن ہے کو بنا دیا تمام غیب قرآن میں ذکر کر دیئے پھر کیا کہا الرحمن علم القرآن کو اس رحمان نے کچھ کچھ علم حضور کو سکھایا نہیں مطلقا کرمایا الرحمن علم القرآن پہلے کہا ہم نے ہر غیب اس میں رکھا پھر کہا ہر خوشکتر کا علم اس میں رکھا پھر کہا ہر چھوٹے سے بڑی چیز کا علم اس میں رکھا پھر کہا کہ ہر چیز کا بات بیان اس میں رکھا جب یہ سارا کچھ بیان کر دیا پھر فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن اس رحمان نے حبیب کو قرآن سکھایا اب بالونا اللہ نے تھوڑا تھوڑا نہیں سکھایا سارے کا سارا سکھا دیا تو اس ساری کائنات کے زرے زرے کا علم جس ذات کو ہے اس سب سے بڑے علم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے اس کائنات کے سب سے بڑے علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے بڑے غور سے میری بات کو سنو رسول اللہ علیہ وسلم ابiedzہ fleet بتاو اگر کوئی یہاں سے قرآن کا علم حاصل کرنا چاہے یہاں ساتھ جامعہ نظامیہ ہیں وہاں چلا جائے کیا وہ سارے کا سارا علم حاصل کر لے گا نہیں جتنا وہاں ہوگا وہاں سے پڑھ لے گا ادھر پنڈی ادگاہ میں آ جائے ادھر مدرسہ میں بیٹھ جائے کہ سارے کا سارا علم حاصل کر لے گا نہیں جتنا وہاں ہوگا وہاں سے پڑھ لے گا پھر جو ہے ملک سے باہر چلا جائے العذر میں چلا جائے بریلی شریف میں چلا جائے باہر کے یونیورسٹیز اسلامی یونیورسٹیز میں چلا جائے کیا سارے کا سر سارا علم حاصل کر لے گا نہیں جتنا وہاں ہوا وہاں سے لے لے گا جتنا وہاں ہوا وہاں سے لے لے گا سارے کا سارا حاصل نہیں کر سکے گا اب بتاؤ جس کو اللہ خود پڑھا رہا ہے جس کو اللہ خود قرآن سکھا رہا ہے جس کو اللہ خود قرآن کے علوم سکھا رہا ہے کیا اس کے پاس کوئی علم رہے گا کیا اس سے کوئی غیب مخفی رہے گا کیا اس علوم میں سے کوئی بات مخفی رہے گی نہیں رہے گی اس لیے تو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں یہ کس طرح زم میں تول رہے ہو دل کی بات جانتے ہیں یا نہیں جانتے دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں یا نہیں جانتے مدینہ شریف میں بیٹھ کے جلوہ گر ہو کے لاہور کا جانتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں سرِ عرش پر ہے آپ کی گزر دلِ پرش پر ہے آپ کی نظر یا رسول اللہ یہ کیا چیزیں ہیں ملاقوت ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو آپ پہ آیا نہیں اب اگر کوئی کہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا پھر ہر حافظ قرآن علم غیب رکھتا ہے جو ترجمہ بھی پڑھ لے اور تفسیر بھی پڑھ لے اس کا جواب بھی اللہ قرآن میں دے رہا ہے اللہ قریم ارشاد برمارا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے لوگوں کے آگے اتنا بیان کریں جتنا ان کے لئے نازل کیا گیا جتنا ان کی طرف نازل کیا گیا اب اس پر امام احل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد برماتے ہیں اعلیٰ حضرت برماتے ہیں اس آیت سے پتا چلا کہ تمام قرآن کے علوم ہر چیز کا روشن بیان حضور علیہ السلام کے لئے ہے حضور پر ہر علم آیا ہے لیکن لوگوں کے آگے اتنا بیان کرنے کی اجازت ہے جتنا ان کی دعوت اور تبلیغ قلیت اجازت دی گئی جتنا ان کی رہنمائی کے لئے اللہ نے اجازت دی اتنا حضور نے لوگوں کے آگے بیان کر دیا ورنہ قرآن کا ہر علم جس ذات اقدس میں موجود ہے اس ذات اقدس کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ارشاد برماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد برماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے قاتل اتنا بیان کیا جتنا اللہ کی طرف سے لوگوں کے لئے اجازت دی ورنہ تمام علوم ذات رسالت کے لئے قرآن میں جمع فرمائے گئے ہیں اللہ اکبر اب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے علوم ہیں جتنے علم ہیں حضور کا نام لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا حضور امی ہیں اب یہاں پر بعض لوگ معاذ اللہ یہاں معنی لے لیتے ہیں جو باقی لوگوں کے لئے لیا جائے گا وہ معاذ اللہ یہاں پر بھی وہ معنی لے لیتے ہیں اتنی بڑی زبان کر کے کہتے ہیں انہیں تو پردان نہیں آتا تھا انہیں تو علم نہیں تھا انہیں تو علم نہیں تھا میں نے کہاو بھائی جن کی بے علم کے سمندر سے چند قطرے سیکھ کے جن کی بے شمار باتوں میں سے چند باتیں سیکھ کے تم علامہ وآلہ کے بیٹھے ہو تم کس کی بات میں بات کرتے ہو دین کی بات کرتے ہونا شریعت کی بات کر کے عزت لیتے ہونا درس قرآن دے کے عزت لیتے ہونا بتاؤ یہ سب کچھ کس کی زبان سے آیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آیا ہے جس کی باتوں میں سے چند باتیں سیکھ کے تم لٹھے کا سوٹ پہل کے مفتی بن گئے ہو مجھے بتاؤ اس حضار کو علم نہیں ہے عقل بھی تو کسی کی نام آری جائے نا کیا خیال ہے اللہ اکبر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ لفظ آئے گا تو یہ مطلب نہیں ہوگا بے پڑا مطلب ہوگا تو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو میں نے بھی پہلے بتایا کہ حضور کے علم کی اتنی وسط جدید اعتبار سے دیکھو یا دنی اعتبار سے دیکھو یا غیب کے اعتبار سے دیکھو تو پھر کہا جائے کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو پھر ہمارے عقابر بتاتے نہیں اس کا یہاں مطلب یہ دیا جائے گا کہ دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے مطالق میرے نبی کے رہنوائی موجود نہ ہو یہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے بالخصوص نوجوان جو کالجز اور یونیورسٹریز میں جاتے ہیں وہ اس بات پہ توجہ کرنا میں چیننج سے کہہ رہا ہوں اس پہ ریسرچ کر لینا دنیا کی ریسرچ کرتے ہو اس پہ ریسرچ کر لینا یہاں یا دنیا بھر میں دو نوجوان نسل مجھے سن رہی ہے بالخصوص جو کالجز اور یونیورسٹریز میں جا رہے ہیں تم کوئی بھی شعبے پہ ہاتھ رکھو آنکھیں بند کر کے لو پہ رکھو میڈیکل پہ رکھو سائنس پہ رکھو کسی پہ رکھو ہسٹری پہ رکھو فلقیات پہ رکھو کسی بھی علم پہ ہاتھ رکھو دنیا کا جدید علوم میں سے کسی علم پہ ہاتھ رکھو آج دنیا میں تو میں نے لاز بن رہے ہیں ہم نے یہ رسرچ کیا ہم نے یہ رسرچ کیا اس پر میرے کلام موجود ہے اور بالخصوص اسلامی نظریاتی کانچل پہ کچھ ایسی باتیں تھی جس پر میں نے کہا بھی کہ وہ اس پر ہماری تحقیق جو ہے اس کو تحریری صورت میں یہاں بھی آنا چاہیے جس پر دنیا آج پہنچ رہی ہے کئی لوگوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس پر دنیا آج تحقیق کر رہی ہے کہ یہ ایشو بھی پایا جا سکتا ہے یا چینڈے میں یہ ایشو بھی پایا جا سکتا ہے یا یہ بیماری بھی پائی جا سکتی ہے دنیا کے لیے وہ ایشو نئے ہیں اور دنیا پھننے خال بڑھ رہی ہے اس پر تحقیق پیش کر کے ہمارے عالم مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں عوض ایز رفتار دنیا یہ بات تمہارے لیے نہیں ہوگی لیکن محبت الرسول اللہ کی حدیث پڑھنے والے کے لیے یہ بات بھی نئی نہیں ہے اور اس کا حل بھی نیا نہیں ہے میں کہہ رہا تھا یہ نوجوان کسی بھی ٹاپک تو پر ہاتھ رکھ لیں آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے کسی ٹاپک پر ہاتھ رکھیں ان کو میرے نبی علیہ السلام کی حدیث اس میں مل جائیں گے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث اس میں مل جائیں گے قانونتان کے لیے رول موڈل رسول اللہ بادشاہ کے لیے رول موڈل رسول اللہ تاجر کے لیے رول موڈل رسول اللہ جاپ کرنے والے کے لیے واضح تعلیم دینے والے رسول اللہ باپ کے لیے رول موڈل رسول اللہ بیٹے کے لیے رول موڈل رسول اللہ شہر کے لیے رول موڈل رسول اللہ لیڈل کے لیے لورڈ موڈل رسول اللہ بیوی کے لیے واضح تعلیم رسول اللہ اور باقی میں وقت کے لیے رول موڈل رسول اللہ سائنٹسٹ کے لیے رول موڈل رسول اللہ آئی ٹی کے طالب علم کبھی بیٹھ میرے نبی لے کیا کچھ ارشاد وروایہ قدلیہ کہاں پہنچے گی میرے نبی نے بتایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں ایک طبق سے دوسرے طبق میں سوار ہو کر جاؤ گے ہاتھ محققین نے بتایا حضور کے یہ حدیثیں بازے طور پر ائر ٹریبل کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے رسول اللہ کو کسے بھی تم دنیا کے ٹاپک میں ہاتھ رکھو جب تم میرے نبی کی حدیث کھولو گے میرے نبی کی حدیث تمہیں وہاں پہلے سے روشنی دیتی لذر آئے گی پھر ہاتھ اٹھا کے بناتا ہم صرف کیا رہی گئے لنکر کھا کے یا رسول اللہ نہیں کہتے پوری دلیا کی ریسرچ کو چھال بارو نتیجہ یہ لکھ لے گا دلیا جس کی کردہ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکی وہ میرا نبی محمد الرسول اللہ تو سوال ہی آتا ہے میں نے بات کو ختم کرنا ہے سوال ہی آتا ہے کہ حضور کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے حضور کسی سکول میں نہیں گئے حضور کسی مکتب میں نہیں گئے حضور نے کسی دنیا کے انسان کے سامنے پیٹ کے تعلیم حاصل نہیں کی تو پھر اتنا علم آیا کہاں سے وہ میرے بھائی بے پڑا کہتے ہو اس کو جس کے نام کی چند باتیں پڑھ کے پیٹ یہاں پال جایا یہ گاڑی جس کے نام لے لے کے خریدی ہے یہ کوٹھیاں جس کا نام لے لے کے بنائی ہے اتنی بڑی پگڑی کی عزت جس کے نام کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں اس کو علم نہیں تو پھر علم ہے کس کو سارے قرآن کا علم جس کے سینے میں ہے اس کو علم نہیں لیکن سوال بنتا ہے کہ جب حضور کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے کسی سکول میں نہیں گئے کسی مدرسے میں نہیں گئے تو یہ علم آیا کہاں سے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ہے نا میں بتاتا ہوں نا اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سب کچھ سکا دیا تو یہ نہیں جانتے تھے اللہ ہوا گبر میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر علم اتا فرما دیا ہر علم اتا فرما دیا تو پتہ چلا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ علم جس جات اقدس میں ہے اس جات اقدس کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں نا ترمزی میں بھی حدیث ہے اور مشکات میں بھی حدیث ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا نا اللہ نے پوچھا میرے حبیبی امال آئے اللہ کس بات پر جگڑ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں انتال یا اللہ تُو بہتر جانتا ہے وہاں تقاضی بھی یہی تھا کہ جب اللہ سامنے ہے تو یہی کہا جائیں یا اللہ تُو جانتا ہے جس رہاں حضور پوچھتے ہیں نا بخاری میں موجود ہے کہ یہ آج کون سا دن ہے یا رسول اللہ میں نہیں بتا آپ جانتے ہیں تو وہاں تقاضی یہ تھا کہ کہا تھا یا اللہ تُو جانتا ہے سمجھے آپ کو پتا تھا تو بولے کیوں نہیں میں نے کہا بخاری میں صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ آج ہے کہا پتا تھا کیوں نہیں بولے عدب تھا میں نے کہا یہاں بھی عدب نہیں ہوگا یہاں عدب نہیں ہوگا یہاں بھی عدب ہے کہ حضور پر مانے تو جانتا ہے تمہداری ورنہ وہاں جنت سے بلال کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں اور غزالی عظمہ کی بات مجھے بہت اچھی لگتا ہے کہا کہ یہاں تو سب کچھ رکا باتا پھر آہٹ کس کی سن رہے تھے کہا وہ جو بلال جنت میں جائے گا تب جو آہٹ ہوگی نہ وہ مصطفیٰ تب سن رہے تھے اللہ اکبر تو اب بات پر آپ کی توجہ ہے اللہ تو جانتا ہے اللہ نے فرمایا قریب اللہ تعالی نے اپنا شان والا ہاتھ شان والا ہاتھ کیا ہی منظر ہوگا وہاں سے پہہم تقاضے آنا یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبد کا سامنا تھا جلال و حیبد کا سامنا تھا جمال و رحمت عبارتے تھے کمانِ امکان کا جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے بھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اللہ حضرت نے کہا گئے کان تھے کسی نے پوچھا اللہ حضرت نے کہا گبار بن کے نظار جاؤں کہاں میں اس را گزر کو پاؤں ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے یار یہ تو بتاؤ نا گئے کہاں سے یہاں تھا تو وہاں کیوں گئے وہاں تو یہاں کیوں یہ تو وہ کیوں وہ تو یہ کیوں کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے تا پھر ہوا کیا کہا اللہ اکبر عجاب اٹھنے میں لاکھوں بڑھ دے ہر ایک بڑھ دے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصلہ مر کر جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تب پھر کیا ہوا آ اٹھے جو کسر دنا کے پڑھ دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں کا کوئی کیا بتائے اٹھے جو کسر دنا کے پڑھ دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی اللہ اکبر اللہ نے حضور فرماتے ہیں اپنا دست رحمت میرے شانوں کے درمیاند رکھا حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ترمزی میں اور مشکات میں محدود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علم تو ما فی السماوات وما فی الارد یہ وہ وقت تھا کہ زمین اور اسمال کے ہر غیب کی ہر علم کی خبر اللہ نے مجھے عطا کر دی اور میں نے جان لیا یہ آسمان اور زمین کی ہر چیز حضور علیہ السلام نے جان لی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کل علمتا کیا ہے اب یہ سؤال ہوگا نا کہ حضور کا علم جو ہے وہ کلی ہے یا جذوی ہے تو اس پر بھی یہ جواب ہوگا اللہ کے سامنے جذوی ہے مخلوق کے مقابلے میں کلی ہے اللہ اکبر یہ وہ وقت تھا کہا جاتا ہے نا پھر بتاؤ جذوی ہوگا یا کلی ہوگا ہمارے حضورات نے کہا شرارت نہ کرو اللہ کے سامنے جب بات کی جائے گی تو جذوی کہا جائے گا اور مخلوق کے علوم کے سامنے جب بات کی جائے گی تو کلی کہا جائے گا یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ سیکھو نا اپنا عقیدہ سیکھو اپنے عقیدے کو یاد کرو اس پر ناز ہونا چاہیے لوگ جو چودری ہو وہ اپنی چودرہ ہٹ پر ناز کرتا ہے سمجھ آگئی؟ جو راجہ ہو وہ اپنے راجہ ہونے پر ناز کرتا ہے جو ذرا صاحب عالی قبیلے کا ہو وہ اپنے قبیلے کے بارے میں ریسرچ کرتا پھرتا ہے ریسرچ کرتا پھرتا ہے کہ میرا قبیلہ کیا ہے تاکہ قبیلے پر ناز کرے اوہ یار اپنے عقیدے پر ریسرچ کرو تاکہ تم سینہ تان کے کہہ سکو سوڑے چوتہ سو سال ہوئے جس عقیدے پر دھنڈی نئی وجیب عقیدہ احل سنوہ جبات کے عقیدہ اور سننی کون؟ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام میں ارشادت رہاتے ہیں جس حدیث پر میری بات کا اختتام حضور علیہ السلام میں ارشادت رہتا ہے سلون ایمہ آشیت ہو جس شیئے کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہو مجھ سے کرو میں تمہیں اس کی خبر رتائم کروں گا منافقین نقاق دیکھو سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں جو جاسوس بن کے آیا کرتے تھے انہوں نے کہا سب کچھ جانتے ہیں اور جتنے تھے ان کی نشاندہی پھر کر دی گئی تھے کوئی بچا نہیں آپ نہیں سمجھے کوئی بچا نہیں اسے شغارت مت کرنا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف آتے ہیں جلوہ گھر ہوتے ہیں فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مسجد سے فلاں بن فلاں منافق ہے اٹھے نکلے میری مسجد سے دنما ہے میں پردے رکھنے والا ہوں لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جانتا نہیں تو تمہیں بھی جانتا ہوں تمہارے باپ کو بھی جانتا اللہ اکبر حضور علیہ السلام مسجد میں جلوہ گھر ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حات میں میرے صحابہ کہتے ہیں حضور کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور بائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ اس سے ایک اوپر نہ اس سے ایک کم جنت میں جانا ہے اور نہ اس سے ایک اوپر اور نہ اس سے ایک کم جہنم میں جانا ہے سارے جنتیوں کے اس میں نام ہیں اور سارے جہنمیوں کے اس محنام ہے حضورﷺ پرماتے ہیں میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی نام سے جانتا ہوں حضورﷺ فرماتے ہیں میں پتنے دجال جب آئے گا جو لوگ دجال کی خلاف برسرِ پیکار آئیں گے میں ان کو جانتا ہوں ان کے ناموں کو جانتا ہوں ان کی سواریوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کی سواریوں کے رنگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ بہترین چھا سوار ہوں گے اس وقت کے بہترین سوار ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام کے آگے ہر علم اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمخ حلال اور وفادار رہنے کی تحفیق عطا ہوں ناچ شریف تو ہو گئی ہے لیکن میرے شہر کا حکم ہے تو اس پہ چند اشار اب سب حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا ماشاءاللہ اولا مصطفیٰ نے بھی ناچ شریف پڑھی اور یہ تصدق بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کا ہمارے گھر کا بچہ ہے اور بڑی خصورت ناچ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مزید برکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو جان میں مال میں اولاد میں ازواج کے سوا ہر چیز میں برکت ہے یہ قصرت ازواج کی دعا کرواتا ہے میرے سے دیں وہ میں نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیزیں لیکن اس میں یہ نہیں کہ قصرت ازواج کرنی نہیں چاہیے سمجھے گی اس سے مراد یہ نہیں ہے اور کوئی قرے اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے حضور علیہ السلام کی سنت پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں مزاق لطیفے نہیں بنانے چاہیے بعض اوقات ہوتا ہے بعض جیدوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے تو اس کو معاشرے میں برا نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی حضور علیہ السلام اور اس کو بہادر سمجھا جائے فیشن سمجھا جائے کہ یہ بدکاری کر رہا ہے فیشن کر رہا ہے اور اگر تو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے اس کے اوپر مزاگ تھٹے نہیں اڑانے چاہیے لیکن مجھے پتا ہے نہ میں نے کرنی ہے اور نہ تصدق نے کرنی ہے اس لئے میں نے خیدیا تو میرے ساتھ جو ہے وہ ایک بار مل کے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کر لیجئے گر بھی تو جانا ہوتا ہے نا سمجھ رہے ہو شان کو بیان کر لیں اور پھر انشاءاللہ شان ہی بیان آردی سب شریک ہو جائے وہ جس کے لئے محفل کولل سجی ہے آپ لوگ جاگ رہے ہو نا وہ جس کے لئے محفل کولل سجی ہے فہتہ اس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے وہ جس کے لئے محفل کولل سجی ہے بیتوں سے بری جس کے وسیلے سے بلی ہے سب کوللہ یار وہ جس کے لئے محفل کولل سجی ہے پرسی سے لوگ گل جاتے ہیں آپ نے سوفے لگا دیئے جینا سارے عمالوں میرے ساتھ وہ جس کے لئے محفل کولل سجی ہے بیتوں سے بری جس کے وسیلے سے بلی ہے وہ حاشمی مکی مدلی والعربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل 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 ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ساتھ جو مسحر لولا کا لما ہے وہ ساتھ جو مسحر لولا کا لما ہے جو صاحبِ رب رب شبِ محراج ہوا ہے جو صاحبِ رب رب شبِ محراج ہوا ہے اکسانِ عمامت جسے نبیوں کی ملی ہے اکسانِ عمامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اکبر پا علم دشرا علا کا صدرہ ملصوب ہے جس سے ورا پانا لکھ ذکرہ ملصوب ہے جس سے ورا پانا لکھ ذکرہ وہ ساتھ کے قرآن میں جس کا ذکرہ جلی ہے وہ ساتھ کے قرآن میں جس کا ذکرہ جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فکیروں کی سروت پہلا کیوں سہلا ہم فکیروں کی سروت پہلا غریبوں کے آقا پہلا خط عبابِ نبوہ فیدائے درود فت عبابِ نبوہ پیدا امدرؑ خطب دورِ رسالت بلا خوصلہ 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 وہ ہمارے نبی ان کے ہم عمتی وہ ہمارے 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 نبی ان کے ہم عمتی گرد گسمہ بلا خوصلہ خطبسں دورِ رسالت بلا خوصلہ خطب دورِ رسالت بلا خوصلہ خطب دورِ رسالت بلا خوصلہ خ incremental خوصلہ خطب اما فوصلہ تاہیرا سیدہ ساتھِ مات یہاں تاہیرا سانِ احمد کی راحتِ راحت کو سلام سوہوں چاہا ایک دو سہلِ بیتِ قربوں اکلا خوصلہ اور افزلال خلقِ پادر روصل یہ ہے سانی احمد لے بجرہ پہلا خوصلہ یعنی صدیقِ اکبر پہلا خوصلہ یعنی صدیقِ اکبر پہلا خوصلہ عوش محشر محشر میں چبل کی آمد غور پیجے سب کل کی شوقت پلا خوصلہ مجھ سے خدمہ کہ قدسی کہے ہاں رضا وہ صلاة و سلام سنا دو ذرا مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا خوصلہ شمعِ بز میں ہدایت پہلا خوصلہ شمعِ بز میں ہدایت پہلا خوصلہ ہدایت پہلا خوصلہ 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 ہے جمعہ انشاءاللہ رائے ون میں اللہ کی کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اہرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ انشاءاللہ ایک عظیم الشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہو رائے ون میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے تو آپ سب حضرات لازم صبح کوشش فرمائیں بلکہ یقینی بنائیں انشاءاللہ کہ صبح دس بجے محفل کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا صبح دس بجے آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ جمعے کی نماز سے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی یعنی جمعے کی نماز کی جو نماز جمعہ کی جو دعا ہوگی وہی محفل کی دعا ہوگی یعنی بیانات انشاءاللہ میری بھی گفتگو ہمارے شیخ کامل میں بھی گفتگو انشاءاللہ نماز جمعہ سے قبل ہو جائے گی تو آپ حضرات لازمًا اس بات کے یقینی بنائیں کہ صبح و دس بجے رائیوین میں ہونے والی انشاءاللہ اللہ کی کرم حضور کی رحمت اور سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں ضرور تشریف لائیں اور آپ سب کو بتا ہے کہ آٹھ جون عیدگا شریف کا اللہ کی کرم سے الحمدللہ مرقضی اجتماع ہوتا ہے ساتھ آٹھ نو جون ایک سو ستائیسویں سالانہ عرص انشاءاللہ جو عیدگا شریف میں منقض ہوگا تو ایک سو ستائیسویں سالانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس انشاءاللہ اللہ کی کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت حیرت سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم آٹھ جون کو صبح کے وقت عیدگا شریف میں انقاد ہوگا اس کا جس میں انشاءاللہ پوری دنیا سے انشاءاللہ ہزاروں کی اتعداد میں حضرات شریک ہوں گے آپ سب حضرات اس میں اپنی شرقت یقینی بنائیں اور اس مہاں ہمارے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں شریک ہوں احمد اللہ رب العالمین والسلام علیہ وآلہ وسلم سیدنا وربینا وولنا وخبیبنا ومل جانا ومعوانا وراحة قلوبنا وصرور عبداننا وشاف یوم محکرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواکینا بنظام اللہ محمد وعالیه واسقابی اجمائی کل لہم من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والموہ یا الہی وحومت حاضر مفتح اجعلنا مفتوہ منانا یاعت والکراما وعفقنا بالتعات والعبادات یا الہی حفظنا من الافات والبلیہ وبارکنا فر رزق والعمر والمال والاولاد والاقصاد والاسانا ربنا وجہ اللہ نام اللہ دن کا بلیہ ربنا وجہ اللہ نام اللہ دن کا نصیرہ ناسلو کلاف والافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجات من النوم ربنا آتنا فی الدنیا سنہ وفی الاخرہ سنہ وکرنا عذاب النار وکرنا عذاب القبر وکرنا عذاب الخشر وکرنا عذاب المیزان ربنا آتک رکابنا ورکاب آبائنا واما آتنا من امنی ہو ربنا حیلنا من عمرنا رشد ربنا حیلنا من عمرنا رفاق ربنا حیلنا من عمرنا بھرفاق آتینا منی آتینا انتا ولیجی فی الدنیا والآخرہ اندا حميمی فی الدنیا والآخرہ انتا رفیقی فی الدنیا والآخرہ اللہم قد غرقنا بھی احل سیا لكن وجاؤ بفقد کا وحبیب کالعالہ انگو ما ترقے آرنا منتر قات السخلہ والنی کا اللہم ارزبنا حبا کا وحبا نبی کالعالہ وحبا من حبا گاủا نبی کالعالہ وَلَا تُخَيِّبْنَا عِبَابِكَ يَا اُخْتِوَ الْحَاقِمِينَ اللہم اخصِنَا عِبَدِنَا فِي الْأَمُورِ كُلِّهَا وَآجِرْنَا مِنْ كَلْدُ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَا اللہم مارزُقْنَا جَنَّةَ بَغَيْرِ اِحْسَابِ اَا کریم کرم فرماؤ اپنے حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرن فرماؤ قبلہ صاحب دی چہار جانت وفاظت فرماؤ قبلہ صاحب دی چہار جانت وفاظت فرماؤ انہا کی آسدین دے حسد شرینہ دے شار منافقین دی منافقت ساہرہ دے ساہر وار قسم دی بری نظر دو محفوظ صوبان صاحب دی فاظت فرماؤ عیدگا دی فاظت فرماؤ عیدگا دی جسمانی اولاد دی فاظت فرماؤ عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرماؤ ساڑھے پیارے وطن پاکستان دی حفاظت فرماؤ عالم اسلام دی حفاظت فرماؤ عالم اسلام کی باہم اتفاق و محبت عطا فرماؤ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی حفاظت فرماؤ انہ دی گائبانہ مدد فرماؤ اے کریم اس تنی خوبصورت محفل پاک سجانہ لے ملک افتخار صاحب اے کریم اینا دی حفاظت بھی فرماؤ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صد کے اپنی رحمتہ دے تمام دروازے سا سارے دے اٹھے کھول دار ہر خیر دین اللہ سا سب کی نوا اور ہر شرط ہو سا سب کی محفوظ دار اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صد کے کرم فرماؤ کرم فرماؤ احسان فرماؤ اور ہر اردہ سا سب کی حصہ بھی بڑھاؤ اور شیطان اور شیطانی وسوسات شیطان دے شرط ہو بجاؤ جنات دے شرط ہو بجاؤ حضرت انسان دے شرط ہو بجاؤ ساڑے اپنے نفس دے شرط ہو سا سب کی محفوظ دار اے کریم جترے حضر ان سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش قاضل فرماؤ دین اور دنیا کامیابی اتا فرماؤ جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفاہ اتا فرماؤ ایمان دی سلامتی اتا فرماؤ ایمان والی پاکیزہ زندگی اتا فرماؤ ایمان والی موت اور مدینہ پاک دی موت اتا فرماؤ اے کریم جترے حضر ان سب تے جائز پائشات قبول فرماؤ نیک تمنہ کی قبول فرماؤ خالی چولیاں کی اپنی رحمت آدنال پارچہ اے کریم کراندہ سکون اتا فرماؤ دلاندہ اتبنان اتا فرماؤ اے کریم اتا فرماؤ اسا سب کی دنیا جی پلائی آخرت جی پلائی اور بچا اسا سب کی دوزخت عذاب کی اللہم انتا حافظونا انتا ناصرونا انتا حادینو انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا ولیونا فرهم علینا ولا دعوذبنا بزنوبنا ولا تبتلینا بزنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بزنوبنا وکفر الناسی آتنا وحبلنا ملنا دنگا رحمت انکا انتا الوحاب انتا الوحاب انتا الوحاب وحرمت نبی سید الابراد وصل اللہ تعالیٰ خیر قلقی ونور عرشی محمد وعالی واصحابی اجمائی رحمت دیگا یا رحمت روحیمی یا رب یا کری یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کری